پانچ اگستہ دو ہزار انلس کے بعد جمع کشمیر کے اندر کس طریقی سے لیالا ملت ہو چکی ہے جمع کشمیر کے اندر کس طریقی سے ٹیمیر اتحار کے ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ حالی میں دیش کے پردان منتری نیردر موہدی جی نے جمع کشمیر کا دہرہ کیا تھا دورہ کے دوران انہیں کہا تھا کہ آپ جمع کشمیر کے اندر تریamaan شٹریٹ ہڑڈ کو باہر کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ایسیمبری الیشنز بھی جمعہ کشمیر کے اندر ہوں گے برحال میرے ساتھ گانت ریبل سے پرالکھا نوجوان پرالکھا یوت میرے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ باچیت کرنے کی کوش کریں گے اور جانے کی کوش کریں گے کیا واقعی میں دوہزار انہوں کے بعد جمعہ کشمیر کے اندر ڈیلالا پر ہو چکی ہے تیموری طرح کے ہو چکی ہے سب سے پہلے آپ کا نام جاننا چاہتا ہوں اور آبت ہے آپ کانسے سلام ہمارے میں کازی امرہ میں اللہر کا رہنے والا ہوں پرشت آلہ فائم کانگریٹس الیشن بھی شریف نرمدر موڈی جیہ اس نے بیسیرلی وزیٹ کیا تھا کشمیر اور بڑا اعلان بھی کیا تھا سٹیٹھوڈ جمعہ کشمیر کو واپس ملنا چاہے سٹیٹھوڈ کی جمعہ کشمیر کے لوگوں کے پیاس ہیں جو سٹیٹھوڈ مل جائے گا واپس رہاں کے لوکلس الیشن کنٹرسٹ کریں گے 2019 کے بعد جمعہ کشمیر کے اندر ڈالائی پر ہو چکی ہے ہاں کیوں نہیں بہت سارے پروجیکٹوز جو لانگ پیننگ ڈیمانڈ سٹی وہ فلپل ہوئے اگر ہم ریلوی کی بات کریں گے وہ بھی بہت بڑا پروجیکٹ ہے وہ بھی فلپل ہو جمعہ کشمیر میں یہاں پر کچھ حالات چینج ہوئے وہ بھی پوجیٹو ایفیکٹ ہے آرٹیکل 370 کا آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے پہلے آپ کا نام جاندہ چاہتا اور کہاں سے آپ سلام علیکم میرا نام آفتاب ہے میں بھی لارک اندر پر سے آفتاب صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا دو در انس کے بعد جمعہ کشمیر کا اندرت ہے مردار کی ہو چکی ہے نہیں ہو چکی ہے کیوں نہیں ہو چکی ہے ہم ویلکم کرتے ہیں بہت کچھ ہوا ہے کشمیر میں جو عمر صاحب نے ابھی کہا ہے کہ سب سے بڑا پروجیکٹ جو ریلوی کا تھا جو پچھلے ستھر سالوں میں کمپلیٹ نہیں ہوا تھا وہ بی جی پی کی گورنمنٹ نے کی اور بہت سارے اس کے بغیر بھی جتنے بھی کام کیا ہے کیا ہے کام کیا ہے بی جی پی گورنمنٹ نے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کلنگ اسیام پر ہو رہی تھی وہ دو ہزار انیس کے بعد دیکھنے کو نہیں ملا پر آمن ماہ ہو لے پر آمن ماہ اس میں تو کوئی دو ریا نہیں ہے جو کام کیا بی جی پی والوں نے جو ان کی گورنمنٹ میں ہوئی ہے کام آہ ال جی ساپ کے آہ صدارت میں تو ہم لوگ اس کو ویلکم کرتے ہیں آپ جو مکشور کے اندر اسیمبلی اندکھابات بھی ہوں گے آپ کو کیا لگتے ہیں بارٹے آجنتے پارٹی کا گراؤنڈ کیتنا نظر آتے ہیں آپ کو مکشور کے اندر میرے حساب سے ٹھیک ٹھاک ہے جس طریقے سے انہوں نے جمہو سے پارلیمٹ کے دو سیٹیں نکالی تو اسے ساب سے بہت اچھا مضبوط ہے اور باقی رہی بات ہار جیت کی وہ تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہیں مجھے لگتا ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگ کچھ حد تک سمجھ چکے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیسے کس کنڈیٹ کو سامنے لانا ہے تو ایگزامپل آپ کو نارت کشمیر کی سامنے ہیں وہاں پر ایک سی ایم ہمارے عمر صاحب ہار کے واپس آئے سیاد لون صاحب دہت بڑی لیڈر تھے انہوں نے وہاں پر ہار کے واپس آئے اور جس حساب سے کشمیری اس ٹائم سمجھ رہے گی کہ ہمیں کن کو جتان ہے ہمارے جو مدعور مقصد ہے سب سے بڑی بات ہے ڈیولپمنٹ کی وہ کون پورا کرے گا تو اس حساب سے بی جے پی بھی اچھی خاصی سیتے نکال سکتی ہے جمہور کشمیر مر صاحب آپ سے جانے کی کوش کریں گے آج بھی جمہور کشمیر کے اندر جہاں وہ انیمپلومیٹ پیک پہ ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں انیمپلومیٹ کا ریزن ہے گورنمنٹ ہر کسی کو گورنمنٹ جواب نہیں دے سکیں گے آج کل سکلیل انڈیا دیش کے برامنی شر صاحب نے بڑا پروجیکٹڈ کھولا سکلیل انڈیا کی طرف سے ان کو بھی انڈیا کی ساتھ رہنا چاہیے خود انٹرپینر بننا چاہیے انیمپلومیٹ پیک پہ ہیں جمہور کشمیر کے پاس کچھ رسورس ہیں ان کو ہم ایٹلائز کریں گے مارکہ جانتہ پارٹی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب جمہور کشمیر کے اندر پورا مند محول ہیں دوہزار انیس کے بعد آپ اس چیز کو کتنا مانتے ہیں ہاں یہ پاس سچ ہے جو ہمارے نوجوان قبرستان کا زیمت بن رہا تھا نوجوان قبرستان تظیمت نہیں بڑھ رہا ہے یہاں پہ یہاں کی ٹرنسپورٹ والے وہ لون نہیں لے سکتے تھے گھاڑی کے لیے آج وہ بھی خوش ہیں ہاؤز بوٹ والے خوش ہیں میں مانتا ہوں بی جی پی آفٹر بریک ڈاون آفارٹی کل 3 سن ڈیمو کشمیر میں اوڈو پیس کا محول بن گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں ایک آخری سوال درہے گا آپ سے دوہزار انیس سے پہلے بارتہ جنتہ پارٹے کا دیکھیں اگر ہم دیموکریسی کی بات کریں گے یہ میں ڈیسائیڈ نہیں کرتا ہوں میں ریجنل پارٹی ان کا ساتھ دینے والا ہوں جو دوسرا ہوگا وہ بی جی پی کو سپورٹ کرے گا یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں بی جی پی نے کتنا اچھا کام کیا ریجنل پارٹیز نے کتنا اچھا کام کیا آپ کو بھی سمجھنا چاہے اگر بی جی پی نے اچھا کیا ہوگا تو یہاں کا لوکل کنڈیٹس ہوگا اگر بی جی پی نے اچھا نہیں کیا ہوگا تو یہاں کا لوکل کنڈیٹس رائز نہیں ہو جائے گا آتا صاحب آپ سے آخری سوال رہے گا اور آپ جنرل کی کوش کریں گے اسیمبلی اندکابات آپ جمع کشمیر کے اندر ہوں گے تو کیا لگتا ہے آپ کو بارتہ جنتہ پارٹی کا گراؤنڈ کتنا باز گوٹ ہے دیکھو آپ میں اجاز صاحب آپ کو یہ بات کلیار کر کے دوں لاس ٹائم پتا چلے گا اگر بی جی پی نے کام کیا ہے جمع کشمیر میں تو وہ اچھا خاصا سیٹے نکال سکتے ہیں جمع کشمیر میں اور رہی بات میں پاسٹ میں تھوڑا سا جاؤں گا آپ کو جو پاسٹ میں ہم خالی یہاں پر دو پارٹی ہے لیڈ کرتی آئی ہے پچھلے ستھر سالوں سے پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس نیشنل کانفرنس نے اس میں زیادہ رول کیا ہے حکومت میں میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں ہم کسی پارٹی سے نہیں ہیں ہم سوشل ایکٹیویسٹ ہیں نیشنل کانفرنس نے ایسا بیچ بوکے رکھا تھا کہ جب ہم وہ کاٹنے لگے تو ہمارے ہاتھوں میں کانٹے چک گئے اسی کے ساتھ پی ڈی پی کی بھی بات اگر ہم کریں تو جب محبوبہ مفتی جی نے بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائی تھی تب بی جے پی اچھی پارٹی تھی اور آج بی جے پی اچھی پارٹی کیسے نہیں ہو سکتی ہے تو میں یہ مانتا ہوں کہ بی جے پی کا جو گراؤنڈ ہے جو مکشمیر میں وہ بہت سٹرانگ ہوا ہے دوہزار اونلیش کے بات زیادہ ہوا ہے